بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ماباد ناظرین این کرام سوشل میڈیا پر اس وقت جو سوال گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ نامحرم کو دیکھنے سے وضوح ٹھوٹ جاتا ہے یا نہیں آئیے آج کس ویڈیو میں ہم یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت نے ہمارے لئے اس میں کیا رہنمائی رکھی ہے سب سے پہلی تو یہ بات کہ شریعت نے ہمارے لئے وہ تمام چیزیں ہائلٹ کی ہیں جو ہمارے لئے ضرر آسان تھی نقصان دیتی یا تکلیف دیتی خواہ ان کا تعلق اقائد سے تھا خواہ ان کا تعلق مسائلت سے تھا اقائد کا حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جیسے کہ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ غیر خدا کی بات نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ ہمارے لئے نقصان دیتی بات ضرر آسان تھی ہماری آخرت کی بربادی کے لئے اسی طرح اور اقائد اور مسائل کے حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یتیموں کا مال ناق طریقے سے نہیں کھایا جائے گا کیونکہ یہ ہمارے دین کے لئے بھی اور دنیا میں ہمارے لئے نقصان دیتا تو اللہ رب العزت ان چیزوں کو واضح فرما دیا ثابت یہ ہوا کہ جو چیزیں ہمارے لئے علاو نہیں تھی اللہ رب العزت میں انہیں بترتیب یا یقبہ دیگرے ان سب کو قرآن مجید میں واضح فرما دیا اور جہاں پر وضو ٹوٹنے کی بات ہے تو سورة المائدہ میں چھٹی آیت میں اللہ رب العزت نے انشاء فرما دیا کہ تم میں سے جو شخص قضاء حاجت سے واپس آئے یا وہ شخص جو کسی خاتون سے ملاب کر کے آئے ان دونوں پر وضو لازم ہو جائے گا یعنی یہ دونوں وضو کریں گے مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کے جسم سے کوئی رتوبت خارج ہوتی ہے ہوا خارج ہوتی ہے پخانہ پشاپ خارج ہوتا ہے یا وہ خاتون سے ہمبستری کرتا ہے مواشرت کرتا ہے تو یہ ہوگا کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ وضو ٹوٹنے والی چیزیں تو اس میں دو چیزیں ہم ہمارے سامنے آئیں پہلی کا تعلق ہم بندے کی اپنی ذات سے ہے وہ کیا کہ اس کے جسم سے چیز نکلی اور دوسری کا تعلق جو ہے وہ غیر سے ہے یعنی خواتین جو کہ غیر تھی تو آج کا جو ہمارا ٹوپک تھا جس میں کہا گیا کہ نامحرم شخص کو نامحرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں تو اس میں جو تعلق ہے وہ بندے کا اپنی ذات کا نہیں بلکہ غیر کا ہے تو آئیے ہم اس حوالے سے جانتے ہیں کہ غیر کا دیکھنا نامحرم کا دیکھنا وضو ٹوٹ دیتا ہے یا نہیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو سٹارٹنگ پوائنٹ رکھا ہے وہ مباشرت رکھا ہے کہ خاتون سے جب تک مباشرت نہیں ہوگی تب تک وضو اس کا برقرار ہے ہاں اگر مباشرت سے پہلے اس کے خاص مقام سے کوئی پانی خارج ہوتا ہے یا کوئی چیز خارج ہوتا تھی ہے تو پھر وہ الگ بات ہے لیکن جب تک اس کے خاص وضو سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی صرف دیکھنے سے یا چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا وضو جونکتون برقرار ہے گا اور بات یاد رکھنے کی ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو جتنا بھی پروسس بتلایا گیا ہے یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ بتلایا گیا کہ مباشرت سے وضو ٹورتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلہ باوضو شخص ہو اور وہ ناماہرم کو دیکھنے سے وضو تو نہیں ٹورتا لیکن ناماہرم کو ٹارتا رہے ایسی بالکل بات نہیں ہے وہ اپنی جگہ جرم قرار ضرور پائے گا اپنی جگہ جرم ضرور شمار کیا جائے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مثال لیں لجیے مان لیں جیے کہ میں پیٹرول پمپر جاتا ہوں تیل ڈھنوانے کے لیے تو وہاں پر میں تین چیزیں دیکھتا ہوں سموکنگ نہیں کر سکتا ہوں میں موبائل فون اسمال نہیں کر سکتا میں انجن کو کھلا چھوڑ نہیں سکتا یہ تین چیزیں لکھی ہوتی ہیں حالانکہ وہاں پر اگر میں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر میں کوئی چیز کھا کے ریپر زمین پر پھینک دیتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں یہاں پر تو ریپر پھینکنا منع لکھا ہی نہیں تو اس سے کونسا بلاس ہوگا یعنی یہ آگ لگ جائے گی ایسا تو کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ قانونی طور پر جرم شمار ضرور کیا جائے گا اسی طرح نامحرم کو دیکھنے سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن نامحرم کو دیکھنا الگ سے جرم ضرور شمار کیا جائے گا اس کی شریعت نے منع اس سے کیا ہے اس کی ممانت وارد ہوئی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن کے مزامین اور اس کے احکام جو سنتے ہیں ان پر عمل کرنے تو فکر نصیب فرمائے